باپ کی جلاوطنی کے دوران افغانستان میں پیدا ہونے والی فاطمہ بھٹو نے اپنی زندگی میں کس قدر تک علیف صحیح فاطمہ بھٹو نے اپنی کتاب میں بینظیر بھٹو اور عاصف علی زرداری کے بارے میں ایسا کیا لکھا کہ جس کی وجہ سے ان کی کتاب سیاسی حلقوں میں متنازہ سمجھی جاتی ہے اور ہاں فاطمہ بھٹو عاصف زرداری کی بہو اور بلاول کی بیوی کیوں نہ بن سکی تو دوستو آج کی ویڈیو میں زلفکار علی بھٹو کی پوتی میر مرتضی کی بیٹی اور بھٹو خاندان کی اکلوتی وارث فاطمہ بھٹو کی حلات زندگی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں اردو الارٹس اور میں ہوں ڈاکٹر فان عزیز آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کر سکتے ہیں جس کا لینک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے زلفکار علی بھٹو فانسی کے پندے پر شڑھائے جا چکے تھے اور پورے ملک پر جنرل محمد زیاہ الحق کا کنٹرول تھا پیپلز پارٹی کی بچی کوچی سینئر لیڈرشپ جیلوں کی مہمان بنائی جا چکی تھی بھٹو صاحب کے دونوں بیٹے افغانستان میں جلاوطنی کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے ایسے میں 29 مای 1982 کے روز افغان دارالحکومت قابل میں میر مرتضی بھٹو کے گھر میں پہلی اولاد ہوئی رابطالہ نے انہیں رحمت سے نوازا جس کا نام فاطمہ بھٹو رکھا گیا یہاں میں آپ کے علم میں لاتا چلوں مہانستان میں جلاوطنی کی زندگی کاٹت ہوئے مرتضی اور شاہ نواز بھٹو نے افغان وزارت خارجہ کی ایک افیسر کی بیٹیوں سے شادیاں کی میر مرتضی بھٹو کی اہلیہ کا نام فوزیہ فسیعہ دین تھا جبکہ فوزیہ کی بین ریحانہ فسیع شاہ نواز بھٹو کی دولن بنی یاد رہے کہ شاہ نواز بھٹو کی والدہ بیگم نصرت بھٹو اپنے بیٹے کی شادی ایرانی فیملی میں کروانا چاہتی تھی اور وہ اس بات سے ناخش تھی کہ ان کے بیٹے نے ایک افغان اہلکار کی بیٹی سے شادی کیوں کی ابھی فاطمہ بھٹو ایک سال کی ہوئی تھی کہ ان کی والدین میں علیدگی ہو گئی میر مرتضی بھٹو شاہد خود کو افغانستان میں محفوظ نہیں سمجھ رہے تھے لہٰذا انہوں نے اپنے والد کے ذاتی دوست حافظ الاسد جو شام کے صدر تھے ان سے رابطہ کیا شام کے دارالوکومت دمشق میں آ کر رہنے لگے یاد رہے حافظ الاسد کے بیٹے بشار الاسد اس وقت ملک شام کے صدر ہیں یہاں دمشق میں میر مرتضی بھٹو کی ملاقات لبنانی نزاد مس گنوہ سے ہوئی جو وہاں کی مشہور ڈانسر تھی کچھ لوگ تو یہ بھی دعوت کرتے ہیں کہ غنوہ مرتضی بھٹو کی بیٹی فاطمہ بھٹو کی ڈانس ٹرینر تھی خیر غنوہ اور مرتضی میں قربتیں بڑھنے لگیں دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا اور پھر ایک روز غنوہ میر مرتضی بھٹو کے ساتھ رشتہ اززواج میں منسلک ہو گئی غنوہ بھٹو نے فاطمہ بھٹو کو حقیقی ماں کا پیار دیا یہی وجہ ہے کہ آج بھی فاطمہ بھٹو اور غنوہ ایک ساتھ نظر آتی ہیں غنوہ بھٹو سے میر مرتضی کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زلفقار علی بھٹو جونئر ہے 18 جولائی 1985 کے روز فاطمہ بھٹو کے چچا شانواز بھٹو فرانس میں اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے وہ اپنی کتاب میں تحریر کرتی ہیں کہ ایک رات میرے چچا شانواز بھٹو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ کسینو لے جانا چاہتے تھے جبکہ ریحانہ کی خواہش تھی کہ وہ نائٹ کلم میں جا کر پارٹی کریں ایسے میں دونوں کی بحث و تقرار ہوتی ہوئی لڑائی تک جا پہنچی اس موقع پر میرے والد میر مرتضی بھٹو دونوں سے لڑائی کی وجہ پوچھی تو چچی ریحانہ میرے والد سے بتتمیزی کرنے لگی وہ بیولی اپنے کام سے کام رکھیں ریحانہ نے میرے والد سے کہا کہ اپنا سمان بیگ میں ڈالو اور میرے گھر سے نکل جاؤ بابا بہت غصے میں تھے کہ ان کی توہین کی گئی ہے مجھے یہ جگڑا آٹھ تک یاد ہے تب میری خواہش تھی کہ کسی طرح سب لوگ چیخنا چلانا بند کریں اس واقعے کے ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے اٹھارہ جولائی انیس سو پچاسی کے روز شاہ نواز بھٹو سسائی سال کی عمر میں اپنے کمرے میں مردہ پائے گئے فاطمہ بھٹو نے ابدائی تعلیم دمشق میں رہتے ہوئے حاصل کی انیس سو تریانوے میں فاطمہ اپنے ستیلے بھائی زلفکار علی بھٹو جونئر کے عمرہ پہلی بار پاکستان آئی انہوں نے کراچی امریکن سکول سے او لیول کیا پھر وہ امریکہ چلی گئی اور انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی سے مشرق گستہ کلچر میں گریجیشن کی بعد ازا انہوں نے برلڈ یونیورسٹی سے ماسٹر بھی گیا بیس ستمبر انیس سو چانوے کی رات جب میر مرزا بھٹو اپنے گھر لوٹ رہے تھے جلکاروں نے ان کی گاڑی پر گولیوں کی بچھوڑ کر دی میر مرزا بھٹو اپنے چھ ساتیوں سمیت جہاں بحق ہو گئے اس وقت زلفکار علی بھٹو جونئر کے عمر صرف چھ سال جبکہ فاطمہ بھٹو چودہ برس کی تھی مرزا بھٹو کی سابزادی فاطمہ بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ جب وہ چھوٹی تھی تو بے نظیر ان کی پسندیدہ آنٹی تھی جو ان کے ساتھ کھیلتی تھی اور انہیں کہانیاں سنایا کرتی لیکن اقدار میں آنے کے بعد بے نظیر بہت بدل گئی کہ بے نظیر بھٹو کے راستے سے ایک باغی کے ہٹائے جانے کی کوشش تھی جس میں اس وقت کی حکومت کا ہاتھ تھا فاطمہ بھٹو ایک باکمار رائٹر ہیں اب تک تین کتابیں تحریر کر چکی ہیں ان کی پہلی کتاب وشپر آف دی ڈیزرٹ سال انیس سو ستانوے میں شائع ہوئی جبکہ فاطمہ بھٹو صرف پندرہ سال کی تھی انہوں نے پاکستان میں آنے والے زلزلے پر 8.50 ایم 8 اکتوبر 2005 کے نام پر ایک کتاب لکھی جبکہ ان کی تیسری کتاب سانگز آف دی بلارڈ اینڈ سوڈ سال 2010 میں پبلش ہوئی ان کی یہ کتاب جہاں دنیا بھر میں مقبول ہوئی وہیں اس کے مندرجات کافی متنازہ بھی ہیں فاطمہ بھٹو کی کتاب کے مطابق ان کی پھپی بے نظیر بھٹو جسے وہ اپنی وڈی بوا کہتی ہیں بچپن سے ہی ان کے والد میر مرتضی بھٹو پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی رہتی تھی اور بھٹو خاندان کی سیاسی وارث بننے کی کوشش کرتی رہی فاطمہ بھٹو کا کہنا ہے کہ ان کے والد آصف زداری کو ہمیشہ چور کہتے تھے وہ لکھتی ہیں کہ آصف زداری نے میر مرتضی بھٹو سے اپنی دوسری ملاقات کے دوران ان کو رشوت کی ترغیب دی اور کہا کہ مشرق وستہ میں ایک ڈیل کر رہے ہیں اگر مرتضی چاہیں تو وہ ان کو بھی حصہ دار بنا سکتے ہیں میرے باپ نے آصف زداری کو جواب دیا مسٹر زداری ہم بھٹوز ایسا نہیں کرتے فاطمہ بھٹو اردو اخبار روزنامہ جنگ دی نیوز اور دی گارجین سمیت کئی غیر ملکی جریدوں کے لیے بھی لکھتی ہیں اگرچہ وہ سیاست سے کوسوں دور ہیں لیکن وہ اپنی ستیلی والدہ کی پولٹیکس کو ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں یاد رہے کہ میر مرتضی کی بیوہ غنوہ بھٹو پاکستان پیپس پارٹی شہید بھٹو گروپ کی چیئر پرسن ہیں ماضی میں غنوہ بھٹو آصف زداری کی بہن فریال تالپور کے مدے مقابل قومی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکی ہیں لیکن انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا دوستو ہم بہت جلد غنوہ بھٹو کے حالات زندگی پر ایک تفصیلن ویڈیو بنانے والے ہیں چالیس سالہ فاطمہ بھٹو نے ابھی تک شادی نہیں کی وہ کراچی میں رہتی ہیں اور وہ اپنا وقت لکھنے پڑنے میں گزارتی ہیں آج سے چند سال پہلے یہ افوائیں گردش کرتی رہی کہ بلاول بھٹو اپنے مامو میر مرتضی بھٹو کی سابزادی فاطمہ بھٹو سے شادی کرنے لگے ہیں اس شادی سے دونوں خاندانوں کے اقتلافات ختم ہو جائیں گے اور وہ پھر سے متحد ہو جائیں گے لیکن ایسا نہ ہو سکا چونکہ فاطمہ بھٹو مسطر زرداری کو نہ پسند کرتی ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے پھپا کی بہو اور کزن بلاول بھٹو کی دلنیاں نہ بن سکی واضح رہے کہ فاطمہ بھٹو اپنے کزن بلاول بھٹو سے چھ سال بڑی ہیں میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اردو الارٹس کو سبکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حامی و ناصر